اعوذ باللہ امنی شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کہ ایک نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک اپیل جو ہے جو کہ میں ریگولر کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ انٹرو بنانا میری مجبوری ہے تو آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ کوپی رائٹ ایشو سے بچنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے تو اب ہم ڈاکٹر سب کا بیان دیکھتے ہیں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا تو آئیے ڈاکٹر سب کا بیان دیکھتے ہیں جزا کر رہا ہوں پوریش کے عالی گھرانوں کے چشم و چراغ نوجوان وہ آ رہے ہیں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اسلام لا رہے ہیں صدر اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی یہ تو سمجھئے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے یہ ابھی تک تو قانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے چوپٹ ہو جائے گا یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقمال کا سنایا تھا کہ نظامِ کہنہ کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں مارو انہیں یہ کام شروع ہوا ہے سن پانچ سے بلکہ چار کہنا چاہیے چار سے لے کر بارہ تک آٹھ برس اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن فیزیکل پرسیکیوشن تشدد مار پیٹ جلانا دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹانا فاکے رکھنا بھوکے رکھنا ان کو ڈال دی گئیں زلجیریں گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی دم گھٹ رہا ہے جان نکل گئی حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نوجوان دو تو تو درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر لباس موطر ہوتا تھا جدر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ موطر ہو گئی انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ جا رہا ہے مصرب یہ خوشبو اس کی ہے اس مصرب کے ساتھ کیا سلوک کیا باپ تو مر چکا تھا ماں نے پالا تھا دولت بہت تھوڑ کر گیا تھا باپ لہذا ماں نے بڑے نازو نام میں پالا بڑے لاد پیار میں دو دو سو درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی ماں کا اختیار نہیں تھا چچا تھا آپ سربراہ خاندان کا چچا نے کہا مصرب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے نکل جاؤ گھر سے اس نے یہ سوچا تھا کہ مصرب کے ہوش سکانے آ جائیں گے دن میں تارے نظر آ جائیں گے نازو نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہا یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ حیرن ہو جائے گا حضرت مصرب کا جواب بلکل برقس تھا اچھا ٹھیک ہے چچا جان میں گھر چھوڑتا ہوں وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے باپ نے کیا کہا تھا باجر نیم علیہ جاؤ چلے جاؤ دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا سلام علیک ساستغفر لکا ربی انہو کان ابی حفیہ اچھا با جان آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں آپ پر سلامتی ہو میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے میں اس سے آپ کے لئے استغفار کروں گا چل دی یہی جو ہے حضرت ابراہیم کی نسل ہے نا قریش آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصرب کے ساتھ اور مصرب چلنے کے لئے تیار ہو گئے چچا نے سوچا میں سمجھتا تھا کہ ہور سکانے آ جائیں گے یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لئے غصہ میں آکے اگلی بات کہی یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرق باپ کی کمائی کہیں اتارو ان کو وہیں کپڑے اتاریں مادرزاد برہنا گھر سے نکالے گئے ماں کے پاس پہنچے ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ سب کیا ہوا کہ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا ہوں اور ماں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے یہ مصرب ہیں دو دو سے درم کا جوڑا پہننے والے جب حضور پر مدینہ کے بارہ افراد ایمان لائے تھے بیعت اقبائے اولہ ہوئی انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگر دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے حضور نے حکم دیا مصرب جاؤ اب مدینہ جاؤ یسرب جاؤ یسرب والوں کو قرآن پڑھا انہیں تبلیغ کرو مصرب گئے ہیں وہاں ایک سال کی کمائی پچھتر افراد لاکر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیئے کہ حضور یہ میری ایک سال کی کمائی یہ بہتر مرد تین عورتیں انہوں نے وہ بیعت کی تھی بیعت اقبائے ثانیہ جس کے الفاظ کل میں نے آپ کو سنائے تھے یہ بہتر مرد تھے مدینہ کے جنہوں نے یہ بیعت کی پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور اب آپ ہمارے ہاں تشریف دائی ہم اگر یہ مکہ والے وہاں حملہ کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و آیال کی کرتے ہیں بارال وہ مصرب بن عمیر ہیں جو غضو اہد میں شہید ہوئے اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے موضوع سے بات تھوڑی ادھر ادھر جا رہی ہے لیکن یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نور ایمان سے وہ علم بردار تھے غضو اہد میں جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا ایک ہاتھ پر ایک شانے پر وار پڑا ہاتھ کٹ گیا دوسرے سے تھاما دوسرے پر کٹ گیا اب دونوں غصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما گرنے نہیں دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے یہ مصب بن عمیر کا واقعہ ہے جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا حضور مصب کے جسم پر تو ایک چادر تھی اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے یعنی دو گز کی چادر بھی نہیں ہے اس سے اگر سر ڈھاپتے ہیں مصب کا تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھاپتے ہیں تو سر کھلتا ہے کیا کریں حضور نے فرمایا سر ڈھاپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے جس کا دو دو سو دن ہم کا جوڑا چلتا تھا یہ ہے سبر